میں جب اغوا تھا تو مجھے ایک دن پوچھا گیا کہ عمران خان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے میں نے کہا جی وہ عمران خان ہی کر سکتا ہے اور جب عمران خان کے بعد حکومت آئے گی وہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ انہیں پسند کریں گے وہ نہیں کر پائیں گے تو لوگ انہیں نا پسند کریں گے ہمیشہ تو کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا آپ کی شخصیت آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے یا آپ لوگوں کے اندر مرنے کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں قادی صاحب لوگ انہیں کس نام سے یاد رکھیں گے آج آپ پاکستان کی فوج کی سپورٹ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے سے نکال دیں آپ یہ دیکھیں یہ پندرہ منٹ میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ جو لوگ ناچ ناچ کے گنگروں توڑ رہے تھے اب یہ تتے تبے پہ بیٹھے ہوں گے آپ دیکھیں گے رات تک وہ کارنامہ کر کے آیا ہے اس کے لیے اچھا سوچیں آپ اس نے گولڈ جیتا پاکستان کے لیے تو اس کو اپنی پولیٹکس کے لیے استعمال نہ کریں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ پاکستان جیسے ملک میں جب آتے ہیں اور وہ پھر لمبے ہو جاتے ہیں اور وہ لمبے ہی رہتے ہیں پھر وہ لٹک ہی جاتے ہیں وہ تو اس کی گیرنٹی کیا ہے یا تو عمران خان صاحب کا کوئی بڑی شورٹی ملے کوئی گیرنٹی ملے اور یہ تیہ کیا جائے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو گیا اور چھے ماہ کیوں تین ماہ کیوں نہیں یعنی جو الیکشن کروانے دیکھیں جو آئینی طریقہ کہا رہا ہے کہ اسمبلیاں ختم ہونے کے اگر تو وقت سے پہلے ختم ہو جائیں تو تین ماہ کے اندر آپ کو الیکشن کروانے پڑتے ہیں تو پھر تین ماہ کے اندر ہونا چاہیے تحریک چلائی ہوئی ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے اس کا نام ہے تحفظ آئین پاکستان تو آئین کے مطابق ہی ہونا ہے جو ہونا ہے ہاں یہ ہے کہ انیس بیس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے ایک دو ہفتے آگے ایک دو ہفتے پیچھے حالات کے تناظروں میں ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی وجہ نہیں ہے چھے ماہینے میں بھی پاکستان وہی ہے تین ماہینے میں بھی پاکستان وہی ہے اس سے پہلے ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنا ہوا تھا نا اس نے پاکستان کو کتنا تباہ و برباد کیا تو اب ایک اور ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ بنا کے آپ اور تباہی کر سکتے ہیں میرے خیال میں جب بھی الیکشن ہونے ہیں آئینی طریقہ کار سے ہونے ہیں اور ابھی صرف یہ ہوا میں باتنے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق امران خان صاحب کو ایسا کچھ آفر نہیں کیا گیا فیلحال اور جب امران خان صاحب کو آفر کی جائے گی تو ان کا جواب آئے گا تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا امران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اب ٹکے گی نہیں ان کے پاس وقت بہت کام ہے انہوں نے لگتا ہے دو مہینے دھائی مہینے دیکھیں یہ جو ٹائم ہے نا سبتمبر اکٹوبر کا یہ امران خان صاحب نے دیا تھا آج سے کچھ چھ مہینے سات مہینے پہلے انہوں نے اس سال کے بالکل آغاز میں کہہ دیا تھا کہ میں چھ سات مہینے بھی باہر نہیں آوں گا اور وہ ٹائم پورا ہوتا تھا سبتمبر اکٹوبر میں جا کے تو امران خان صاحب کو پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ چیزیں جا کے سبتمبر اکٹوبر میں بدلیں گی جب قاضی صاحب جائیں گے پھر ان کو لگتا ہے دیکھیں قاضی صاحب کے یہاں پہ رکنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی کہ وہ رک جائیں وہ فرسٹریشن ہمیں نظر آئی لیکن قاضی صاحب کو الٹی میٹلی تو جانا ہے جس نے بھی آنا ہے اس نے ایک دن تو جانا ہے ہمیشہ تو کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا آپ کی شخصیت آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے یا آپ لوگوں کے اندر مرنے کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوئے تو ادروید کچھ بھی نہیں ہے یا لوگ آپ کو اچھے یا برے کے طور پر یاد رکھتے ہیں قاضی فائدی صاحب کو جانا تو تھا اب ان کا جو ٹائم پورا ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں جو بائیڈن اگلا الیکشن ہی نہیں لڑ رہا جو بائیڈن ایکچولی عمران خان کا اگر کوئی پرسنیلٹی کلیش تھا تو وہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی تھا لوگ کہتے ہیں اور اگر جو بائیڈن الیکشن نہیں لڑ رہا تو عمران خان کا ایک بڑا مخالف بیچ میں سے نکل گیا ہے اب چاہے ڈیموکریٹس جیتے ہیں یا ریپبلیکنز جیتے ہیں عمران خان کو اس سے فرق نہیں پڑے گا جنرل باجوہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے اور وہ ایکسٹینشن لینے کے بعد پاکستان میں الیکشن کروائیں اور الیکشن اچھے کروانے کے بعد وہ ایک ہیرو کی طرح ریٹائر ہو جائے ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اچھے نوٹ کے اوپر ان کا اختتام ہو لیکن ان کو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکی اور وہ ایک ایسے آدمی کے طور پر ریٹائر ہوئے جنہیں اپوزیشن بھی گالیاں دیتی ہے حکومت بھی گالیاں دیتی ہے عام پاکستانی بھی وکیل بھی ایون اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں برا بلا کہتی ہے کہ ہمیں جنرل صاحب پھسا گئے ان ساری چیزوں میں تو جنرل باج ہوا جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا وہ اب آپ دیکھ لیں قادی صاحب اس سمت میں بڑھ رہے ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بات دماغ میں بٹھا دی گئی تھی کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی اور یہ تین سال کا معاملہ ہے تو یہ ایک سال کا نہیں ہے لیکن وہ معاملہ ایک سال کا ہی نکلا اور اب ٹائم پیچھے رہ گئے ہیں دو ڈھائی ماہ تو اس میں اب بہت ساری چیزیں انسان ہیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں اگر میں اس کو دیکھوں لوجیکلی تو دیکھیں پریشانی والی بات ہے اتنا سمپل تو نہیں ہے لوگ لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں قادی صاحب لوگ انہیں کس نام سے یاد رکھیں گے یعنی ان کا کوئی ایک ایسا فیصلہ ہے جسے عوام کہے کہ عوام کے نکتہ نظر سے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جو قادی فائدی صاحب نے کیا یا عدلیہ میں ان کا ایک بڑا نام رہ جائے گا کہ یہ فیصلہ ایسا تھا جو قادی صاحب نے کیا یعنی بلے کا نشان اب جب تک قادی صاحب ہے تب تک ان کے پیچھے پیچھے یہ بننا میں جب اغوا تھا تو مجھے ایک دن پوچھا گیا کہ عمران خان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے میں نے کہا جی وہ عمران خان ہی کر سکتا ہے اور جب عمران خان کے بعد حکومت آئے گی وہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ انہیں پسند کریں گے اس وقت کوئی ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں یہ آسفلی زرداری عمران خان کا مقابلہ کریں گے یہ نماز شریف کریں گے یہ سیاسی بونے بن چکے ہیں یہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ یہ بیچارے آپ عمران خان کی نکلیں کر کے گزارہ کر رہے ہیں ہر چیز میں اس کی نکل کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے نکل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے تو یہ نہیں کر پائیں گے یہ عمران خان کو نہ فیس کر پائیں گے نہ اس کا مقابلہ کر پائیں گے آج آپ پاکستان کی فوج کی سپورٹ ان پولٹیکل پارٹیز کے پیچھے سے نکال دیں آپ یہ دیکھیں یہ پندرہ منٹ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور عمران خان کا نہیں ایکچلی پبلک کا مقابلہ نہیں کر سکے میاں صاحب بڑے خموش بیٹھے ہیں تو ان کی خموشی کی کیا وجہ ہے میاں صاحب کا بنتا ہی ہے اب چپرہ نہیں بنتا ان کا میاں صاحب کے سارے ارمان ٹوٹ گئے سارے خواب ٹوٹ گئے تو ان کا چپرہ نہیں بنتا ہے اس محول میں اب کیا وہ کیا شور مچائیں وہ کیا کہیں انقلابی وہ بن نہیں سکتے بھائی کو اور بیٹی کو جو ہے وہ عوضوں پر بٹھانے کے بعد اب وہ انقلابی تو بن نہیں سکتے دوسرا جو وہ بن چکے ہیں اس میں سے وہ باہر کیسے نکلیں لوگ ان کی شکل اور ان کا جو کام ہے اس کو پہچانتے ہیں یعنی چھوٹے بھائی کو لوگ کہتے ہیں اور عمران خان صاحب نے نام رکھا تھا بڑے بھائی کو لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی ڈیلر ہیں ڈیل کر کے آئے یعنی انہوں نے میاں صاحب نے اپنے رستے خود ہی بند کر لیے میرے خیال میں یہ معاملہ وہاں شروع ہو جاتا ہے جب میاں صاحب ڈپریشن کا شکار ہوئے تھے برطانیہ میں جب ان کے گھر کے باہر لوگوں نے جو کچھ کیا میاں صاحب ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ ان کی فیملی نے میاں صاحب کی زد کے اندر اقتدار لیا ہے اور وہ رستہ اختیار کیا جسے وہ اختیار نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ رستہ انہوں نے اختیار کیا وہ اقتدار میں تو آگئے لیکن فس گئے پانچ مرتبہ میں نے جو گنا ہے انہوں نے پانچ مرتبہ زور دیا اس بات پہ کہ فیصلے پہ تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا یہ جو لوگ ناچ ناچ کے گنگرو توڑ رہے تھے اب یہ تتے تبے پہ بیٹھے ہوں گے آپ دیکھیں گے رات تک فیصلہ کیوں لیٹ آ رہا ہے سمجھ دی کچھ آ رہی فیصلہ بہت تفصیلی فیصلہ ہے تو ہی اس میں گنجائش نہیں رہے گی سوال پوچھنے کی جو سوال پوچھے گا سپریم کورٹ اس کو پیرا گراف نکال کے دکھا دے گی یہ پڑھ کے آ جاؤ اتنا تفصیلی فیصلہ ہے کہ کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے اور جو کو بھی سوال پوچھے گا وہ پیرا گراف نکال کے سپریم کورٹ کے گی اس کو پڑھ کے آؤ اور بندے کے پتر پڑھو اس کو تو یہ جو بغیر پڑھے جائے گا وہ بیستی بھی کروائے گا اور جو سوال پوچھے گا اس کو جواب بیچ میں سے مل جائے گا سر اب آخری سوال ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں تو آپ اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں بہت اچھا میں ہمیشہ پاکستان کے لیے اپٹیمسٹ رہتا ہوں میری امید تو نہیں ٹوٹتی مجھے لگتا ہے پاکستان بہت آگے جانے والا دیکھیں ہم بہت آگے چلے گئے ہیں ہم نے شعور کی منازل تحقی ہیں ہم نے ان بتوں کو توڑا ہے پاش پاش کیا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم نے ان طاقتوں کو چیلنج کیا ہے جن کی وجہ سے پاکستان بہت خراب ہوتا تھا تو پاکستانیوں نے وہ معاملات سیکھ لیے اور سمجھ لیے جو آج تک ہمیں سیکھنا اور سمجھنا نصیب نہیں ہوا تھا تو مجھے بڑی امید ہے پاکستان بہت آگے جائے گا انشاءاللہ سر ارشن نظیم صاحب پاکستان آ رہے ہیں حضرات اور خبریں یہ ہیں کہ شباہ صاحب بھی جائیں گے مریم نماز صاحب بھی جائیں گے اس اقبال کرنے اور بڑا ہیوی اس اقبال کرنے میرے خیال میں ان کو اپنے گھر بلا لیں اپنے گھر بلا کے ان کو ملیں ایوان صدر میں ایوان وزیراعظم میں بلا کے ان کو ملیں وزیراعظم میں بلا کے ان کو ملیں چاہیے